سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قضان ملت اسلامی ہے ابو فیصل کی طرف سے سلام مرد ہے گھر میں بڑی پڑتا ہے شیر عزتدار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرد ہے خیر آپ لوگ کو اچھی طرح واقف ہے دیش کے حالات سے اور یہاں میڈل اسٹ ہو یوروپ ہو ہم اچھی طرح واقف ہے آپ لوگ کو بتانے سے ہم پیچھے نہیں اٹھتے جو بھی نیوز آتی ہے جو بھی خبر آتی ہے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ خبر رکھتے ہیں جو خبر حقیقت رہتی ہے حقیقت سے تعبیر کرتی ہے تو وہ سامنے آپ کے رکھتے ہیں آپ لوگ کو پتا چلا اچھی طرح معلوم ہوا کہ بابری مسجد کا جتنا کھیل کھیلے تھے یہ لوگ گھنو نہ کھیل گندہ کھیل وہ کھیل میں ناکام ہو گئے ان کا کھیل ان کو یہ لے ڈوبا ساری دنیا میں بدنا ہو گئے ساری دنیا میں ہوئے سے ہوئے اپنے دیش میں خود بدنا ہو گئے ہیں پورے انجینئروں کو بلا لیے دیش کے دیکھ لیے ازوان لیے پوری طاقت ازوان یہ لوگ اس کے بعد چینہ سے انجینئروں کو بلا وہی چینہ جو ہمارے جوانوں کو ہمارے بیر جوانوں کو ہلاک کیا کئیوں جوانوں کو شہید کیا کئیوں جوانوں کو ہلاک کیا زخمی کیا اور ہمارے دیش میں گھس چکے ہیں یہ لوگ کافی دور تک آ چکے ہیں یہ لوگ اور ہمارے چوکیاں منا چکے ہیں یعنی ہمارے دیش میں جو خبزہ کر رہے تھے کل تک یہ میڈیا گودی میڈیا ان کو ناسور بتا رہی تھی چینہ کو ہم بھی ناسور بتا رہے تھے کیونکہ ہمارے دیش کے جوانوں کو یہ لوگ مار رہے تھے دھوکہ دے رہے تھے دھوکے سے مار رہے تھے ہر اس سے کوشش کر کے دیکھئے یہ لوگ ہم بھی خلاف تھے ان کے ہم ان کے تمام پروڈیٹ کو ادھر پورے پروڈیٹ کو ان کے ادھر ہم نے پابندی آئیت کروائی بینڈ کیا بلا یہ حرام چیز ہے یہ حرام کے اولادیں ہیں نسلے بد ہیں ناسور ہیں یہ تو کئی وائزیں اٹمز تھے جس کے اوپر ہم نے بینڈ لگایا چینہ کے اٹمز کے اوپر ہم نے بہت کچھ کیا ان کے لئے لیکن پھر اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بلائے دوستی کا ہاتھ بٹا کے پھر وہاں کے انجینران کو بلا کے یہ لوگ بابری مسجد کی زمین اس پاک زمین تک پہنچائے لیکن یہ جیسے ہی گئے وہاں پہ جا کے دیکھنے جا رہے ہیں یہ لوگ وہاں پہ اللہ اکبر کی آواز سنائیں دے رہی ہے آزائیں سنائیں دے رہی ہے ڈر کے کسی خدر یہ لوگ جان اپنی بچا کر یہ لوگ وہ زمین کو خالی کیا زمین کو چھوڑ دیے لوگ جبکہ یہ لوگ آنے سے پہلے ایک پروگرام تائے ہو گیا تھا یہ لوگ کو پروجیکٹ دینے کا سارا ٹیمپل بنانے کا ان کو دے دیں گے یہ لوگ بنا لیں گے یہ لوگ مرے تو مرے ہم کو کیا کرنا ہے ارے سوبر کی اولاد ہو ارے گندی زہلیت رہنے والے ارے ناسور کہ وہ کھیڑے تم لوگ جو کھیڑوں کو دیکھتے ہی رون دینا دل بولتا ہے تم وہ بینج ہو تم وہ کھیڑے ہو تم کیا وہ چینہ کیا تمہارے ساتھ اور کوئی مل گئے اگر جیدہ ان کو بھی لے کے آگے دیکھیں تو وہاں پہ ہمارے کو کوئی چیز استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہماری بس اللہ اکبر یہی گونچ کافی ہے بہرحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں آپ لوگ کو بجا یہی کہوں گا یہ لوگ کوشش تو کافی کرے یہ لوگ کافی یہ لوگ کوشش کرے اتارتے یہ لوگ اتارتے گا ان کا حالت یہ ہو گئی کہ یہ لوگ اتر جانے واقع تھے یہ لوگ آدھی آدھی کرنوں کے مندے فس کے بھائی جا کے زمین کے اندر اور عزیزہ پسرہ کے باہر نکلنے کا نام نشان نہیں لے رہے پھر وہاں پہ مسلمانوں کو پکڑ کے زوردستی بھلا کے وہاں پہ ٹھائرنے لگا ہے مسلمانوں سے نکالنے لگا ہے نکلے بہرحال کہ بہرحال آپ لوگ وہ سو باتوں کی ایک بات بدھے پہ آتا ہوں یہ لوگ ہتھیار ڈال کر اپنے چلے گئے جانے سے پہلے یہ لوگ ایک ہی صلاح دیے کہ یہاں پہ مسجد تھی مسجد ہی رہنے تو مسجد ہی بناو دوسری کوئی چیز بنائیں گے تو وہ چیز ٹوٹ جائے گی وہ چیز زمین نہیں سما لے گی کوئی اور چیز کو سوائے مسجد کے علاوہ مسجد کے علاوہ کوئی چیز نہیں سما سکی یہ زمین یہ کہنا تھا وہ انجینئرز کا انجینئرز نے یہ سنا کر چلے گئے اب یہ سوامی نکتو آنند نے جو کل رات میں یہ ویان دیا کہ وہاں پہ بابری مسجد کو توڑ کے ہی ہم نے غلطی کی وہ بند پڑی تھی بند پڑے رہنا تھا اس کو ہم نے شہید کر کے بہت غلط کیا ہے جو بھی لوگ شہید کرے ہیں یہ بہت غلط کام کرے وہاں پہ مسجد بنا دینا چاہیے مسجد بنے گی تو دیش ترامت رہے گا نہیں تو یہ بڑھتے بڑھتے یہ سارے دیش میں یہ چیزیں پائل جائے گی ہر جگہ بھوکم آئے گا ہر جگہ زلزلہ آئے گا یہ کہنا تھا سوامی سوطنان گودم آنند کیسے نام آئے یہ لوگوں کے بولنا بھی نہیں آتا میرے کو معلوم مجھے خطرناک نام آئے یہ معلوم کیا کریں گے یہ لوگوں کو سامج نام کی چیز نہیں ہے خل نام کی چیز نہیں ہے انسانیت کے خاتل ہے یہ بھاچپا کے یا رسس کے چٹے ان کو انسانوں سے یا دیش واسدیوں سے یا دیش سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کا کام ہے آتنگ مچانا آتنگ پھائلانا ابھی دیکھئے مثال کے دور پہ سواہ میں ستو آنم نے کھلا ہے الفاظوں میں یہ گئی دیا اور دوسرے سنیہ سے یہ بہونا ہے جو کر سال میں چھ ہزار روپے کیسانوں کو دیکھے بہت بڑی وہ کر رہا چھ ہزار روپے ختم کیسا ہوئے تم ان لوگ کو ایک سال میں بول کے پوچھ رہا چار مہنے میں دو ہزار روپے کیسا کھارے تم لوگ بول کے پوچھ رہا تو ان کی باپ کا پیسہ ہے ان کی امہ کا پیسہ ہے سال میں نے بول کے پوچھ رہا تیوام اور نابی گر سنیہ سے جو کر کس کی ہممہ کا پیزہ آئے تمہارے باپ کا پیزہ آئے اور سال میں شہزار روپے بس ہوتے رہے ہیں کیزانوں کے اوپر یہ احسان جدہ رہے ہیں کیزانوں کو بھی اخل آگئی اب دماغ آگیا ان کو وہ لوگ پوچھ رہے ہیں اب کیا کر رہے ہیں تم پیزہ بلکے اور ان کے اوپر چلنے والا نہیں ہے تمہارا ظلم کیزان کے ساتھ ہم ہے سکھ ہے کرچن ہے دلیت ہے کیزان کے ساتھ ہم خود بھی ہے سمجھا رہے ہیں سنیازی بھئی اگر آپ لوگوں کو ابو فیصل دھماکہ پہ دیکھئے اس پہ اس کی قریبی دلاؤں مہیں اٹیچ کریں گے میرے ویڈیو کے ساتھ کہ انہیں بورا کہ ہم مہنے میں سال میں چھہزار روپے دیتے چار مہنے میں پہلے تو حساب نہیں آتا پہلے تین میں نے بول دی بولے بازے بازوں سے کوئی بورا آرے نئی چار مہنے میں دو ہزار روپے ہوتے ہو سال کے چھہزار روپے ہو لے بول رہا تو پھر پڑھلا کے بات کو چار مہنے ہوتا رہا تو وہ اس کے اندر ہے قریب وہ دیکھیں آپ سینیہ سی کی جنپت کو تو صحیح لگیں گے اس کی جنپت کا انڈا ہے اس کی پورے یوپی کو پورے گندہ کر دیا یوپی کا ماحول خراب کر دیا یوپی والوں کو برباد کر کے رکھ دیا پوری اکنامی زیروہ ہو گئی دیش کی ایسے نا پکا رہے ہیں جو حق کے نہیں دھوتے یوں لوگ بڑھیں گے تو یہ ہوگا اس لئے ہم کو جو کچھ سنجھنا ہے جو کچھ کرنا ہے دماغوں سے کرنا ہے ہم دماغوں سے کریں نہیں یہ دیکھ لیا آپ لوگ بابری مسجد کا دیکھ لیا آپ لوگ ان کی کون سے بھی ایک فیصلہ جو کامیاب وہا ہے یہ سکسس وہا ہے وہ بتائیے میرے کو یہ صرف بولنا جانتے ہیں کرنا کچھ نہیں جانتے ہیں وہ کرنے کو بھی کچھ کر دیا گرچے تو اس کو ایسا کڑ دیتے ہیں لوگ پوری میڈیا گوڈی میڈیا ضلیل میڈیا نیچ میڈیا ان کے پیدوں کے پیچھے بھاگنے جانتے ہیں ہماری گوڈی میڈیا اب اتنا کچھ ورہ ساری دنیا میں رسوہ ہو رہے ساری دنیا میں ونڈور رہا 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 گوڈی میڈیا کو بولنے کے لیے ٹائم نہیں ہے یہ بولنا نہیں جانتے ہیں گوڈی میڈیا کیوں کہ ہی ہی ضلیل دوستو آپ لوگ کل بھی بتایا میں نے کل بھی بتایا کہ آپ لوگوں کے جس کے ہلپا رہے لائٹ ریوہ رہے کرن آپریٹا رہے ہائیویڈ ریوہ رہے یہ لوگوں کے جو رکے تھے ویزا دو مہنے وہاں پہ کامنے چلا وہنے دو دو مہنے کامنے چلا اس وجہ سے رکے تھے حالانکہ بیچ میں ایک کمپنی یہی تھی ایک کمپنی آکے بولی تمہارے پاس یہ لیبر سے یہ ان کے ڈاکومنٹس ہیں ان کے پیپر سے ہم کو جیدو ہم ویزا نکالتے ہیں ان کے ان کے ساری ہم کو جیدو لیکن یہ کمپنی نہیں دی نہیں دینے کی وجہ کہ یہ حکومت کی طرف سے کمپنی حکومت کے سارے پروڈیکٹ کی کمپنی دیکھتی ہے یہ بڑی کمپنی یہی سمجھو آپ لوگ بھلا ہائی کمپنی یہ کر رہے ہیں حکومت میں سمجھو وہیسی کمپنی حالانکہ وہ ٹائم پہ مانگی دوسری کمپنی آپ لوگ کے ڈاکومنٹس لیکن وہ بھی نہیں نکال سکتی تھی جب یہ بڑی کمپنی نہیں نکال سکتی بند ہے تو کانسہ نکال دی لیکن بعد میں نکال لیتی تھی جب کھلتے جب نکال لیتی تھی لیکن ان کو خود ضرورت ہے اس لئے جس کے نکل گئے جس کے آف اٹلیٹڈس آف اٹلیٹڈس نکل گئے وہ لوگ آنا چاہلے ہو گئے کام کر رہے ہیں وہ لوگ اپنی زندگی بسار کر رہے ہیں وہ لوگ تو آپ لوگ فکر بات کرو آپ لوگ بہت جل ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ آپ لوگوں کو واتس اپ پہ اور آپ لوگوں کے محل پہ آپ لوگوں کو مل جائے گا بس آپ لوگوں کو ایک ہیت کام کرنا ہے ٹکٹ لینا ہے اور ریپورٹ لینا ہے کرونا نکٹیو کی ریپورٹ لینا ہے نکل جانا ریپورٹ ایسی لینا آپ کہ کل جا رہے ہیں تو آج نکال لو ریپورٹ تاریخ ویسی رہنا چاہیے یہ آپ لوگ کریں بہتری وزادہ چاہتا ہوں نمازوں کی پابندی کرو ماباپ کی خدمت کرو اللہ سے گڑڑا کے مانگو ہر چیز آپ لوگوں کو ملے گی ہر چیز آپ لوگوں کے لیے کوئی چیز اللہ رب العزت کوئی چیز سے ہم کو محرم نہیں کریں گے انشاءاللہ اگرچہ ہم جل سے مانگیں گے رو کے مانگیں گے گڑ گڑا کے مانگیں گے تو ہر وہ ہماری حسرت پوری ہوگی انشاءاللہ مثال کے دور پر بابری فضل دیکھیں اٹھاویس سال ہم نے حضب آئے آج وہی خوشی دے رہی ہے ہم کو اللہ کی گھر دے رہے اندھیر نہیں ہے ان اللہ بیس خابرین سبر کرو ہمیشہ پھل مٹا ملے گا انشاءاللہ یا اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ